میرے محیم میرے مشکل پشا غریب نواز ہر ایک حال میں حاجت روان غریب نواز تمام موت السطح بفا غریب نواز اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز یہ اللہ رب العزت کا رب العالمین کا احسان عظیم ہے ہندوختان والوں کے لئے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نایت اپنا جانشین بنا کے حضور سرکار غریب نواز کو ہندوستان کر دیں اور حضور سرکار غریب نواز جس طرح سے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بناتے ہیں دنیا میں دیں ٹھیک اسی طرح سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار غریب نواز کو رحمت للحند بنا کے یہاں پہ سکتے ہیں اور حضور سرکار غریب نواز جب یہاں پہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ میں حضرت خواج فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ آپ کے خدمت میں یہاں پہ حاضر ہوئے آپ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے اور اس طرح سے خدمت کی اپنی پھولی زندگی کہ کبھی بھی حضور سرکار غریب نواز کو اپنا بھائی نہیں کہا حالاتی حضرت خواج فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ غریب نواز کے پھولی زاد بھائی بھی ہوتے ہیں پیر زاد بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ حضور سرکار غریب نواز کے بارکان میں حاضر ہوئے اور عدابانہ ارشاد فرمایا حضور خادم فقر الدین حاضر اور ساڑھے ہانٹھ سو سال سے حضرت خواج فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ کی اولاد تمام اولاد اسی طرح سے آپ کی حکمت پر جم کر آئم اور دائم یہ جو چابی ہمارے گلے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور سرکار غریب نواز کے دربار کی کنجی ہے آستانے کی چابی ہے یہ ساڑھے آٹھ سو سال جب سے حضور سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے یہ کبھی بھی نہ دیوار پہ ڈھاکی گئی نہ زمین پہ رکھی گئی یہ حضرت خواج فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ سے لے کے آپ کی تمام اولاد آج تک اس سیکنڈ جو میں آپ سے مخاطب ہوں حضور سرکار غریب نواز کے غلاموں کے قادے پہ رہی ہیں اور اس بات کی سب سے بڑی تلیل یہ ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہیں کیسے بھی موقع آئے ہتہ نہیں کس کس طرح کے حالات ہوئے آج بھی جس طرح کے حالات ہیں لیکن حضرت خواج فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں قدیم نہیں سکتے آج بھی اسی طریقے سے بارگاہ میں جب تمام لوگ اپنے گھروں میں ہیں ہر چیز سے بھار نکلنے سے پرہیس کر رہا ہے لیکن حضور سرکار غریب نواز کے خدمت اسی طرح سے انجان دے جاری ہے اور ہمیشہ ایسی طریقے سے خدمت ہوتی رہے گی اور بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ چتنے بھی عاشق چاہنے والے اپنے گھروں میں یہ تڑپ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں اور اپنے گھروں میں تڑپ رہے ہیں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کیلئے غریب نواز پنجتن پاک کے سفقے میں سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں طلب فرمائیں اور ہمیشہ حضور اپنے عفض و عمان میں رکھیں اپنے چادر کے دامن کے سائے میں رکھیں غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے یہاں پہ وہ شہنشاہ وہ مالک ہندوستان وہ نائب النبی عطا رسول وہ آل نبی اولاد علی یہاں پہ آرام فرما ہے کہ حضور غریب نواز اپنے چاہنے والوں ہمیشہ خصوص نگاہ رکھتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہماری یہ بات سن رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں پریشان نہ ہوں چاہے وہ کسی بھی کونے میں اپنے خروں میں حضور صلقہ غریب نواز کی نگاہ ہم لوگوں پر ہے اور غریب نواز میں سب کو اپنے دامن کی عمام لے رکھا ہے تمام علا بلہ سے محفوظ رہیں گے سب لوگ ہمیشہ بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میری مراد میرا مدعا غریب نواز میری امید میری التجا غریب نواز رسول پاک کی امت ہوں اور پیرا خاضر خدا کا شکر ترا شکریہ غریب نواز نگاہِ اہلِ عقیدت میں با خدا سارے علی کے بعد ہم مشکل کشا کریے علی کے بعد ہم مشکل کشا کریے حضور آپ مشکل کشا کے لائے مشکل کشائی فرمائی آپ والے نبی اولاد علی غریب نواز حاجد روائی فرمائی جتنے بھی چاہنے والے ہیں حضور صب کو اپنے توامان میں رکھئے غریب نواز آپ مالک آپ ہی مختار ہو آ کرم کیجئے کہ بیڑا پار مولا علی کے لال عطا رسول حق حسن حسین دلبر شبر سلام لو سانی نہیں ہے حلد کے گلشن میں آپ کا گلگار فاطمہ کے بلے تر سلام لو صدقہ تاہو قاجے اے اس ماں کا یامی اے بخششو عطا کے سمندر سلام اے بخششو عطا کے سمندر سلام حضور صب کے سلام قضم بوسی کو قبول فرمائیو جن جن لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں آئد محروض پیش کیے سب کے آئد محروض آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہاں حضور صب کے دینی و دنیا بھی تمام مقاسد میں کامیابی عطا فرمائیو جتنے بھی دربار جتنے بھی خانکہ ہیں آپ کے دربار سے مابستہ ہیں سب کے آستانوں سے سب کی خانکہوں سے آپ کے دربار کشنگو بکار چاری اور سالی رکھیے بری ہمار پنجتن پا آپ کے سکھیں اس وبا کو اماری ہمارے ملک سے ملکی عالم انسانیہ سے دبا فرمائیو کرم رحم فضل فرمائیو یہ جو چاہدیہ ہم نے آپ کو بتایا حضرت سید خواجہ فقالدین گردیزی رحمت اللہ جو حضور سرکار قریب نواز کے پوکی ذات بھائی بھی ہیں پیر ذات بھائی بھی ہیں اور تمام خوددام حضرات کے جد آپ کے آپ کا جو روضہ ہے وہ حضور سرکار قریب نواز کے آستانے میں اور آج بھی تمام خدمت کا سامان حضور سرکار قریب نواز کے کتنی بھی خدمت کا سامان سندل کے پیالے وہ سب آپ کے سینے ورق پر رکھے جاتے ہیں اور آج بھی خدمت کا سامان محی سے نکلتا ہے اور محی پر رکھا جاتا ہے تمام خوددام حضرات بارگاہ حضور سرکار قریب نواز میں یہ دعا کر رہا ہے مسلسل جتنے بھی لوگ جتنے بھی ظاہرین قریب نواز مابستہ ہیں قریب نواز سب کو شاد و آباد رکھیں اور اپنے قرموں میں سبھان اللہ قریب نواز حضور کرم رحم فضل فرمائیے مالک میرے خواجہ آپ کی ذات مقدس کو سلام سر جھکاتے ہیں عدب سے آپ کے در پر غلام آپ اولاد نبی ہیں آپ اولاد امام آپ کے مرکت سے آتی ہے صدا یہ صبح و شام شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا لی لا سیف الا ذلف قار انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی ابھی بارگاہ میں اندر جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو دربار میں اندر دکھاتے نہیں ہیں کیونکہ خواجہ صاحب کا دربار وہ ہے کہ یہاں پہ با عدب با معیچہ چے عجب درگاست سجدہ گاہ ملک روزہ شہنشاہ یہاں پہ شہنشاہ آرام فرما ہے تو انشاءاللہ دربار میں دعا کرتے ہیں اور غریب نواز سب پہ کرم فرمائے